اور مریم نواز کے دوبائی سے پاکستان کے لیے روانگی تاخیر کا شکار مسافر کے تبیت خراب ہونے پر جہاز کی روانگی میں تاخیر ہوئی جہاز کے دروازے کھول دیے گئے طبی عملہ جہاز میں پہنچ گیا جہاز رنوے پر روانگی کے لیے بھی تیار تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مریم نواز کے دوبائی سے پاکستان کے لیے روانگی تاخیر کا شکار ہے اسی پر بات کریں گے ازر جاوید سے ازر بتائیے گا مرم نواز کی دوبئی سے واپسی تاخیر کا شکار ہے کب تک جہاز کی روانگی کی تلات ہیں جہاز روانگی کے لیے بلکل تیار تھا ابو جبی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ اور پی اے ای کی پرواز ہے کہ جہاز جب رنوے کی طرف ٹیکسی کرنے جا رہا ہے تو ایک مسافر جس کا نام حارون بنتا ہے جاتا ہے اس کی طبیعت تچانک قراب ہو گئی اور جس کے باعث پائلٹ کو جہاز کو روکنا پڑ گیا جہاز میں موجود نواز شیف کے ذاتی معالج جاکٹر ادنان نے مسافر کو افتدائی طبیعی امداد دی اور اس کے بعد ایمبولنس کو کال کیا گیا اور اس وقت ایمبولنس کا جو عملہ ہے طبیعی عملہ ہے وہ یہاں پہنچ چکا ہے مسافر کو جہاز سے اتارا جا رہا ہے اور مسافر کو آف لوڈ کرنے کے بعد یہ پرواز جو ہے یہ دوبارہ یہاں سے روانہ ہوگی اس وقت ابو دیبی کا انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ٹرمینل ٹو اس وقت موجود ہے اور مریم نواز شریف وہ بھی جہاز کے اندر اس وقت موجود ہیں اور مسافر کو ابتدائی طبیعی امداد دی جاری ہے یہ مسافر اس کا نام حارون بتایا جاتا ہے ایک دفعہ پھر بتاؤں کہ جہاز بالکل روانگی کے لیے تیار تھا مقررہ وقت کے اچانک مسافر کی طبیعت جو ہے یہ رو سکس سیون میں بیٹھا ہوئے مسافرہ حارون جو کہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے اس کو طبیعت اس کی خراب ہوئی اس کو جہاز پر لٹا کر آکسیجن مہیا کی گئی نواز شریف کے ذاتی معالی دکٹر ادھنان جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں انہیں انہیں طبیعی امداد دی اور مکمل ان کی جو اوورسی کیا اس کو اور آپریشن جو طبیعی عملہ ہے اس کو بلانے کے لیے جہاز کے عملے کو کہا جس کے بعد جہاز کے کپتان نے جہاز کو روپ بیا اور طبیعی عملہ اس وقت پہنچ گیا جی چھیک ہے عزر جعوید آپ کا شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا کچھ دیر پہلے مریم نواز سے جو گفتگو کی گئی آپ کو اپنی ٹی وی سکرینز پر دکھاتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ جہاز کے اندر اس وقت سوار ہو چکی میڈم آپ جا رہی ہیں ایسے چیف آرگنیزر پہلی دفعہ کیا کہنی چاہیں گی آپ پاکستان انشاءاللہ جی مجھے امید ہے کہ جو ذمہ داریا مجھے پارٹی ویڈرشپ نے دی ہے میں اس کو احسن طریقے سے ادا کروں انشاءاللہ جی اور یہ سب ہم پاکستان کیلئے کر رہے ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی لئے پاکستان جزا کر رہے ہیں مجھے مشکلات میں گرا پاکستان ہے نواز شریف کے دور میں جو ٹورٹی سامنٹین میں دیکھتے ہیں اور آپ میں کیا فرق نظر آتا ہے بات ہی ہے کہ جی جو ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا اس کو انہوں نے فل سٹاک لگائے اس کی بھیمت پاکستان کو ادا کرنے پا ابو دبی اے پورٹ سے یہ جہاز جو ہے وہ تین بج کے پانچ منٹ پر پہنچے گا لاہور اس سے کبری مجھے 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 سے خطب ہی کی ہے انڈیا نیوز فارم کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان پہنچ کے پارٹی کو بھی ایرگرائز کرنا تھا تھا یہ فلائٹ جو ہے اس وقت کہ مسلمین جنون کے کافی کارپران بھی یہاں پر موجود ہیں اور جب وہ جہاز میں سوار ہوئی تو ورچرز نے ان کا استقبال بھی کیا مرنیم نواز کا کہنا ہے کہ وہ بڑے دروش ہے اکسان جانے کے بل مرنیم نواز کی پرواز کچھ تاخیر کا شکار ہے چیف ارگنائزر مسلمین جنون مرنیم نواز آج وطن واپس آ رہی ہے مرنیم نواز کے استقبال کے لیے مقبر کی طرح آپ کو بتائیں کہ دیگر شہروں میں انتظامات کی گئے ہیں لاہور میں بھی ریلیاں نکالی جارے ہیں تو لاہور ائرپورٹ پر کے انتظامات ہیں سلمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں سلمان آپ دے گا لاہور ائرپورٹ پر کتنی بڑی تعداد ہے کارکنان کی جو ابھی سے یہاں پر پہنچ چکی ہے اور کیسے استقبال کی تیاری ہیں چیف ارگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز تین بجے لاہور ائرپورٹ پہنچیں گی اور اس حوالے سے لاہور ائرپورٹ پر مسلمان کی جانب سے ایک استقبالی کیمپ لگایا گیا ہے جو کہ بلکل ایک جلسہ گاہ کا محول پیش کر رہا ہے ساؤنڈ سسٹم بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑے جو ہے کاداور فلیکسز بھی پارٹی رہنماؤں کی تصاویر پر مبنی مریم نواز کی تصاویر پر مبنی وہ بھی لگائے گئے ہیں وقتن فوقتن یہاں پر پارٹی ترانے جو ہیں وہ بھی چلائے جا رہی ہیں ورکرز اور کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں تاہم ابھی تک اتنی بڑی تعداد ورکرز کی یہاں پر نہیں پہنچی لیکن ان ورکرز کو ایک بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ ایک بجے کے وقت کے حساب سے استقبالیہ کیمپ میں پہنچ جائیں تو ابھی کچھ ہی دیر میں مزید ورکرز یہاں پر پہنچیں گے جس کے بعد یہ یہاں پر خاصی تعداد ہونے کی توقع کی جاری ہے ورکرز کی جو کہ مریم نواز کے استقبال کے لیں گے مریم نواز تین بجے لہور ائرپورٹ پر جب اتریں گی تو اس کے بعد پھر یہاں پر جو کنٹینر لگایا گیا ہے اس استقبالیہ کیمپ میں جو کہ جلسہ گاہ کا ہی منظر پیش کر رہا ہے کنٹینر پر جو ہے وہ کھڑی ہو کر مریم نواز یہاں پر موجود استقبال کرنے کو آئے جو ورکرز اور کارکنان ہیں ان سے خطاب کریں گی اور خطاب کرنے کے بعد مریم نواز جو ہے وہ بزریا رنگ روٹ ڈائریکٹ جو ہے وہ جاتی عمرہ جو ہے وہ پہنچیں گی اور یہاں پر جو اس استقبالیہ کیمپ صرف ایک جگہ پر لگایا گیا ہے لیگی عددران کے مطابق اس کے علاوہ کہیں پر کوئی استقبالیہ کیمپ میں تمام ورکرز اور کارکنان کو یہی پر پہنچنے کی ادائیت ہے چیف آرگنائزر مسلم لگنون مریم نواز آج وطن واپس آ رہی ہیں مریم نواز کے استقبال کے لئے ملک بھر کی طرح فیصلہ بات سے بھی کارکنان کی ریلیاں لاہور روانہ ہو رہی ہیں اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے زلکرنین تاہر سے جی زلکرنین آگاہ کیجئے جی بالکل سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لگ نون مریم نواز آج وطن واپس آ رہی ہیں لاہور ائرپورٹ پر ان کی لینڈنگ ہوگی اور ان کے استقبال کے لئے ملک بھر کی طرح فیصلہ بات سے بھی کارکنان جو ہیں وہ ریلیوں کے صورت میں لاہور کے لئے روانہ ہو رہے ہیں اپنی قائد کا استقبال کرنے کے لئے کارکنان کا جوشو ہولولا جو ہے وہ بھی قابل دید ہے میرے ساتھ موجود ہے رانا علیہ باہ صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا اس ریلی کے حوالے سے کیا کہنا اپنی قائد کے استقبال کے لئے میری اور پاکستان مسلم لی نون کے کارکنوں کی محبوب لیڈر محترمہ مریم نواز شریف صاحب آج تشریف لا رہی ہیں اور ان کے استقبال کے لئے کارکنان میں جوشو خروش پایا جاتا ہے اور سارے ہم لوگ ان کے استقبال کے لئے لاہور ائرپورٹ کے لئے جا رہے ہیں اور ہر حلکے سے ہمارے ریلیاں یہاں سے فیصلہ باہت سے جا رہی ہیں اور انشاءاللہ جو آنے والے الیکشن ہیں اس میں انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ اس ہماری کمپین کو لیڈ بھی کریں گی اور آئندہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ میرے محبوب قائد میاں نواز شریف صاحبی تشریف لا رہے ہیں اور وہ بھی الیکشن کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گی یکم فروری سے جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم تیز کی جائے گی مریم نواز کی قیادت میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جلسے ہوں گے ریلیاں ہوگی مسلم ملک نون کے جو کارکنان ہیں وہ آئندہ الیکشن کے لیے پر جوش اور پر امید نظر آ رہے ہیں اب سے ہی جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں اور یہاں سے فصلبات سے اس وقت جو ہے وہ ریلیاں لاہر کے لیے نکل رہی ہیں ویلکم بیک کشن گنگا اور راتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ منصوبوں کے متناسے ڈیزائن کا اماملہ موثر دفاع کی غیر موجودگی وہاں سے شکست دے کر بھارت کی پھر بھاگنے کی تیاری بھارت کی نظر ثانی تجویز کر کے عالمی بینک کی سالسی عدالت میں قانونی عمل رکوانے کی کوشش پاکستان کا سن تاس مہدے میں نظر ثانی کی اجازت نہ دینے کا ٹھوز فیصلہ نظر ثانی کی تجویز ناجائز اور بے ایمانی کے بھارتی روئیے کی اکاس ہے سن تاس مہدے کے تحت دریائے جہلم اور چناب کے پانیوں پر پاکستان کا حق ہے پاکستان نے انیس اگز دوہزار سولہ کو عالمی بینک کی سالسی عدالت سے باز آفتہ رجوع کیا تھا منصوبے سے پاکستان کا ایک ہزار میگا وارٹ کا نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکت شدید متاثر ہو سکتا ہے اس سے پر بات کریں گے اسلام آباد سے زیشان یوسف زئی سے زیشان اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھئے پاکستان بہارت کی جانب سے جو آبی جاریت ہے وہ مسلسل جاری رہتا ہے اور اب بھی جو ہے جو کشن گنگا ہے یا جو رتلے پن بجلی منصوبہ ہے بہارت اس کے متنازعہ جو ڈیزائن ہے اس کا معاملہ ہے اور جو ماہرین ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو دونوں منصوبے ہیں یہ صرف سٹیٹیجکس ہے اور سنتاس معاہدے کی جو خلافورجی کی جا رہی ہے اب جب پاکستان نے یہ معاملہ دوہزار سولہ اگست کے مہینے میں عالمی بینک کے جو سالسی عدالت ہے وہاں پر اٹھایا اور پاکستان ہی کی کوششوں سے جو ہے عدالتی عمل دوہزار بائیس کے سال میں عمل میں آگیا گیا تو اب جب بہارت کو دیکھ رہا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ کیس کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ دلائل نہیں فرام کر سکتے تو وہ آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنتاس معاہدے کے تحت جو یہ دونوں دریہا ہے اس پر پاکستان کا زیادہ حق ہے کیونکہ پاکستان جو یہ پانی ہے یہ ایریگیشن کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور جو پاکستان میں نیلم جہلم منصوبہ ہے وہ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے نیلم جہلم جو پن بیجلی منصوبہ ہے وہ بھی ایک بڑا منصوبہ ہے اب بھارت کی جانب سے کہا تجویز دی جا رہی ہے کہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس پر نظرسانی کی تجویز دی جا رہی ہے اور اس تجویز کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے ٹوز دلائل دیے جا رہے ہیں تو بھارت بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور رہ فرار اختیار کرنے کے لئے صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ سنتاس معاہدے پر نظرسانی کی تجویز دے رہا ہے تام پاکستان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے جی پاکستان کے حسین تاس قاملے میں نظر ثانی کی اجازت نہ دینے کا ٹھوس فیصلہ کیا گیا ہے عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل وڑائچ بتائیے گا دفتر خارجان اس حوالے سے کیا کیا تیاریاں کی ہیں اس معاہدے کے حوالے سے اس حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے پاکستان نے اپنا موقف اس سالسی فورم پر بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کسی صورت بھی اس معاہدے میں نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہوگا معاملہ یہ ہے کہ 330 میگا وارٹ کا جو کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے اور یا جو مقبوضہ کشکیر میں دریائے چناب پر 850 میگا وارٹ کا جو رسلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے اس میں بھارت کو اس حد تک تو اجازت ہے کہ وہ ران آف در ریور پر کوئی پاور پر جو ہے وہ چلا سکتا ہے لیکن جو بھارت کی جو آبی جرہیت ہے آبی دہشت گردی ہے جس میں جو دونوں ممالک کے معاہدے ہیں جس میں جیلم چناب اور سندھ کے پانی کے جو بہاؤ پر پاکستان کا حق ہے اس میں بھارت مداخلت نہیں کر سکتا لیکن بھارت ان دونوں جو منصوبوں میں اس کا ڈیزائن ایسا ہے جس میں بھارت اس پانی کو روکنا چاہتا ہے اس کے بہاؤ میں مداخلت کرنا چاہ رہا ہے تو اس حوالے سے پاکستان جب اس معاملے کو ورلڈ بینک کے جو سالسی فورم پر لے کر گیا تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ اتنا مضبوط تھا کہ انیس اگست دوہزار سولہ کو جب پاکستان نے رابطہ کیا تو مارک دوہزار بائیس میں منصوب اس پاکستان کا ایک ہزار میگا وارٹ کا نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ شدید متاثر ہو سکتا ہے عدیل وڑائچ اور زیشان یوسف زی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا شکریہ ابھی آپ کو بتائیں فواہ چودری کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کا کیس اسلامباد فواہ چودری نے بھی جیڈیشل میجسٹریٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے فواہ چودری نے کیس سے ڈسچارج کرنے کی استعداب بھی کر دی سیشن جج تاہر محمود خان نے سٹیٹ اور الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں فواہ چودری کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کا یہ کیس تھا جبکہ فواہ چودری نے بھی جیڈیشل میجسٹریٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں کراچی رہنمہ تحریک انصاف علی زیدی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکوں ہیں ان کو آپ نے پٹھا دیا اسیمبلیوں میں اور جو ان میں سے سب سے بڑے ہیں ان کو آپ نے وزارتے دے کے ہوتے دے دی ہیں تو یہ جو اورہ فر و غبیب کو آپ ڈاکو کہہ رہے ہیں یعنی کہ کوئی آپ کو سپنج نہیں سبج کے آپ نے حکومت کے ساتھ کرنا کیا ہے حکومت چلانی کیسے حکومت کا ایکنومک کنڈیشن کیسے چلے گی گورننس کیسے کہتے ہیں کوئی سٹیٹریجک پلاننگ نہیں ہے نہ شورٹ ٹرم لانگ ٹرم روز کے روز ایم اپ زیدی نیوز کانفرنس کر رہے تھے کراچی سے اور انہوں نے فواد چودری کے کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کراچی میں رہنما تحریکین صاحب علی زیدی کی نیوز کانفرنس ابھی بھی جاری ہے منٹیلیٹی زی کہ اللہ پاکستان کی اکانومی کی تحفظ کرے گا بھائی وہ تو ہر چیز کا تحفظ اللہ کرتا ہے لیکن وہ آپ کو یاد ہے نا کہ اونٹ باندھو نا تو اگر چوروں کو بٹھا دیا ہے جن کا صرف ایک کام تھا اپنے کیسز مارک پر واقع اپنے ایسیٹس انہوں نے انفریز کروالیے پانچ اشاریہ دو اور اب بلین روپوں کے وہ سارے انک کرا دیئے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ساگدار سرکاری جاز میں بھاگا تھا اپنی حکومت میں شاید خاکان عباسی اس وقت پرائیم منیسٹر تھے اس کے بعد شاید خاکان پھر یہ اساگدار بولا میری کمر میں جار تھے وہاں ٹیکسیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتا تھا لندن کی روڈوں پہ وہاں کمر ٹھیک ہو گئی جا کے جیسے پلیٹ لیٹس ٹھیک ہو گئے ان کے سمدھی نواز شریف کے اور اس ہی جاز میں واپس آگیا ہے ائر فوس ون میں جس میں گیا تھا سرکاری اور آکے تباہی مچا دی وہ تڑیاں جی آئی ایم ایف کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آئی ڈونٹ کیئر فلاں ڈھمکا پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ایکانومی بلکل میں صبح بیٹھا تھا فیکٹری والوں کو میں نے کال کی ایک مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جسے کہا کہ ایکسپورٹرز چھوڑے لوکل مارکٹ کو وہ ان کی ایکسپورٹ فس گئی ہے کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایمپورٹ کرنی ہوتی وہ بھی نہیں کر سکتے بٹن پر جو باہر سے منگانی ہوتی ہیں وہ سارے فسے میں ہیں اور آپ نے ادھر رجا کے کھڑا کر دیا اس ملک کو جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اور آپ کے پاس سلوشن کیا ہے آپ کے پاس سلوشن یہ ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی گورننس ٹھیک کرنے کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان پر اٹیک کر دیں سارا دن وزیر بیٹھ کے ایک ہی بات کرتے ہیں ہم وزیر تھے آسمان پہ نے نٹھائی تھی کہ باڑی کی گیس اور میں کہتا کہ یہ کیا ہے اب یہ بول دیں کہ یہ بھی عمران خان کی گلتی ہے ہر چیزیں عمران خان پہ ڈالے جا رہے ہو اپنی گورننس تمہاری ہے نہیں اور جب سب چیزیں فیل ہو گئیں الیکشن میں تم فیل ہو گئے پنجاب کے پھر وہ باڑی ایکشن ہوا نیشن اسیمبلی کی سیٹوں پہ اس پہ تم فیل ہو گئے وہ بھی خان صاحب جیت گئے جا جا تم خان صاحب کے اوپر غلط اٹیک کرتے ہو عمران خان جیت جاتا ہے وہ ہار ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی نیت صاف ہے اور وہ دونمری کرنی رہا اب آپ نے جو پلان منایا ہے جس کا کل خان صاحب نے ذکر کیا جو میری سب سے امپورٹنٹ